السلام علیکم یائیلی علیہ السلام علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جن فرجہ آج کم کی ایک اور قدیم اور معروف زہرت چہل اختران پہ حاضر ہونے کا شرح حاصل کر رہے ہیں جہاں پہ روزہ ہے حضرت امام زادہ موسیٰ مبارکہ کا جو کہ پرزند بلا فصل ہے امام جواد علیہ السلام بہت قدیمی علاقہ ہے کم کا بہت ہی قدیمی علاقہ ہے یہاں اس علاقے کی وجہ شورت یہ حرم تو ہے ہی ہے یہ روزہ ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ شورت ایک اور بھی ہے کہ یہ سادات کا کم میں قدیمی قبرستان ہے ایک اور دوسرے کم کا جو قدیم ترین ازاداری کا سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا اس وقت بھی رہیں گے کتنے ظاہرین آئے ہوئے ہیں بسوں میں رم کا جو سب سے قدیمی جلوس ہے محرم کا وہ یہاں سے نکل کر اور حرم حضرت بیوی جناب سیدہ معصومہ سلام علیہہ پہ ختم ہوتا ہے ایک تطعام پذیر ہوتا ہے دیکھئے کوئی اس وقت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس حرم میں اس روزے کی زہرت کے لیے حضرت امام عبدادہ موسیٰ مورکہ اور چہل اختران اور حضرت زید علیہ السلام ان کے حرم میں اس وقت کتنا رشن بہت پپک آئی ہوئی ہے زیرت کے لیے ہمیں بھی شرح حاصل ہو رہا ہے آپ لوگوں کی نیابت میں یہ زیرت کروں گا انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا اور ہم حرم کے اندر جائیں گے حضرت امام زیادہ موسیٰ مبرکہ علیہ السلام جو کہ پتر کے بلا فصل ہیں امام محمد تکی جواد علیہ السلام کے ان کی زیرت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چہل اختران یعنی کہ چالیس امام زیادہ امام زیادیاں ان کی زیرت کریں گے اور حضرت امام زیادہ زید علیہ السلام نوادگان امام سجاد علیہ السلام کی زیرت کرنے کا شرح حاصل کریں گے آپ سب لوگوں کی نیابت میں یہ اس کی مین انٹرنس ہے یہ اس کا دروازہ ہے مین آستان مقدس حضرت موسیٰ مبرکہ علیہ السلام چلتے ہیں اندر ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کی نیابت میں زیرت کرنے آج کم کی سب سے قدیم زیرات میں سے ایک قدیمی جگہ پر آئے ہوئے ہیں جس کو چہل اختران کہتے ہیں بہت معروف زیرت ہے اور حضرت امام زیادہ موسیٰ مبرکہ علیہ السلام پھر نے امام محمد تکی جواد علیہ السلام کا مرکد ہے پھر چالیس امامزاد امامزادیاں یہاں پر دفن ہیں اور کچھ انی سے منسلک لوگ بھی اسی خانوادے سے اور یہ سادات کا قدیمی گبرستان بھی ہے روم کے حوالے سے بہت بڑی تعداد زائرین کی یہاں پر آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف ایک اور زیرت ہے یہ نوادگانے امام سجاد علیہ السلام ہیں امامزادہ زیرت میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ہم تینوں زیرات کریں گے اکٹھیں آپ کی نیابت میں میں زیرت امامزادہ موسیٰ مبرکہ اور دیگر دو زیرات کرنے کا شک حاصل کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا آپ بھی زیرت کیجئے اپنے لئے اور میرے لئے دعا بھی کیجئے گا اور خاندان کے مرمین کیلئے دعا دیجئے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل پرد السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل پرد امام محمد و عجل پرد سرزند بلافتر حضرت جمام موسیٰ مبرکہ ابن امام جباد علیہ السلام کے مرکت پر حاضر ہونے کی ان کی ذری پر حاضر ہونے کی اشار فاصل کر رہا ہوں آپ سب لوگ کی طرف سے نائب زیرہ ہوں آپ کو غیرت کیجئے اور اپنے لئے بھی دعا کیجئے اور میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل پرد اس ذریعے میں دو امام زادگان ہیں حضرت امام زادہ موسیٰ مبرکہ اور اس کے ساتھ ساتھ امام محمد عبن موسیٰ مبرکہ بہتی خوبصورت ایرانی طرز تعمیر کا نمونا ہے یہ حرم باقی حرموں کی طرح پاکستان سے بہت بڑی تعداد آئیو یہ زائرین کی اس وقت بھی ایک گروپ جو ہے یہاں پر زہرت کر رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و چل فراجہوں اسی ہال میں جو دوسری زہرت ہے اس کو چہل اختران کہتے ہیں یہ آپ کے سامنے چہل اختران ہے اس میں پانوادہ سادات ہے امام ذات گوان اور امام ذاتیاں ہیں اور ان سے منسلک کچھ لوگ یہ ان کی ذریع ہے سامنے ابھی اندر چلتے ہیں آپ دی زہرت کیجئے گا میرے ساتھا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہوں بہت قدیمی جگہ ہے اس کو انہوں نے رینوویٹ تو کیا ہے لیکن اس کی جو پرانا طرز تعمیر ہے اس کو ڈسٹرز کیے بغیر اس کو رینوویٹ دیا ہے اس کی رینوویشن کو زیادہ عصہ نہیں گزرا اور وہ یہ میں نے اس کو اس کی رینوویشن سے پہلے بھی دیکھا ہے اس نے میرے ویڈیو نہیں بنائی تھی اور اب بھی دیکھ رہا ہوں ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہمارے سامنے ہی ساری رینوویشن ہوئی ہے ان میں رہنے والے لوگ تو جانتے ہیں میری طرح لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں ہمارے ساتھ اور جو لوگ مہمان آتے ہیں ان لوگوں کے لئے یقیناً اس ساری رینویشن وغیرہ نئی ہے غیرت کیجئے میرے ساتھ دعا فرمائیں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل السلام علیکم یا علیہ السلام مدد اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہم آج دوبارہ الحمدللہ چہل اختران کی زہرت کرنے کا آپ سب لوگوں کی نیابت میں شرف حاصل کر رہا ہوں پچھلے دنوں چہل اختران کے حوالے سے دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جس میں امام زادہ موسیٰ مبرکہ فرزند بلافصل حضرت امام محمد جواد تقیی علیہ السلام اور چہل اختران کی ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تیسری زہرت حضرت امام زادہ زید ہے جو سہن کے اس طرف ہے جو کہ نوادگان امام سجاد علیہ السلام ہیں لیکن چونکہ اس وقت کچھ کاروان آئے ہوئے تھے اور خواتین کا رش بہت زیادہ تھا اندر تو مناسب نہیں تھا کہ ویڈیو شوٹ کی جاتی آج یہاں پر بلکل پبلک بہت کم ہے ظاہرین بہت کم ہیں ایام فاطمیہ گزر گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں سے مشہد کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور اس کے بعد یقیناً پاکستان یا ہندوستان یا جہاں سے بھی وہ تشریف لائے ہوئے تھے اپنی زیادہ کے لیے وہ ادھر کی طرف روانہ ہو گئے تو اس وقت رش کم ہے آپ لوگ کی نیاوت میں امام زادہ زید امام سجاد علیہ السلام کی زہرت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں میرے ساتھ رہیے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہوں و صح اللہ مفراجہوں امام زادہ زید علیہ السلام از نوادگان امام سجاد علیہ السلام کے حرم میں ان کی زری پر آپ تمام لوگوں کی درف سے نائب زائرہ ہوں شرف حاصل کر رہا ہوں ان کی زیرت کا آپ سب لوگوں کی نیابت میں اپنے لئے اپنے خانوادے کے لئے اپنے عزیز و کارب اور دوستوں کے لئے دعا فرمائیے میرے لئے اور میری فیملی کے لئے بھی اور میری فیملی کے مرہمین کے لئے بھی دعا فرمائیے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فراجہوں باوجود اس کے کہ اس وقت بھی یہاں پر دائرین خواتین وغیرہ موجود ہیں خوشش ہے کہ بڑا سا زیرت کو آپ تک پہنچایا جا سکے جتنا ممکن ہے بہت قدیم زیرت ہے کم شہر کے حوازے سے چہل اختران سادات کا قدیمی کبرستان ہے جس میں تین زیرات ہیں حضرت امام لعدہ موسیٰ مبرکہ ہیں چہل اختران کی ذریع ہے اور یہ ایک ذریع ہے امام زیادہ زید علیہ السلام جو کہ نوادگان امام سجاد علیہ السلام ہے اللہم صلی علیہ محمد و عور محمد و عجل فرجہوں و سہل اللہ مفرجہوں و سہل اللہ مفرجہوں و سہل اللہ مفرجہوں